کراچی کے شہری بھی پولیو کے خاتمے کے لیے متحرک انصداد پولیو مہم کے تیسرے روز والدن ڈی ایچو ایسٹ کے ہلس سنٹر میں بڑی تعداد میں اپنے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے خطرے پلانے کے لیے موجود ہیں مزید جانیں گے یاسر سلیم سے جو کہ اس وقت پی آئی بی مرکز سے صحت میں موجود ہیں جی یاسر سلیم آگا کیجئے آج برکل اس وقت موجود ہیں ڈی ایچو ایسٹ کے مرکز صحت کے اندر جہاں پہ انصداد پولیو مہم جو ہے وہ کامیابی سے جاری ہے ہم آپ کے بتایا چلیں کہ انصداد پولیو مہم پیر سے شروع ہوئی تھی اور یہ سات روز تک جو ہے وہ جاری رہے گی جس کے اندر سندھ میں بتائے جاتا ہے کہ تقریبا جو حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کے لیے تمام تر انتظامات مکمل ہیں ڈی ایچو ایسٹ میں ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹر موجود ہیں جو کہ اس پوری پولیو مہم کو جو ہے وہ لکافٹر کر رہی ہیں ان سے جانتے ہیں آپ نے تعرف کروائی گا اور پھر پولیو کے حوالے سے بتائی گا جی اسلام علیکم میں ڈاکٹر صادف ہوں میرا تعلق ڈسٹرک ایسٹ ہے اور میں یہاں ایز ای یو سی ایم او کام کر رہی ہوں پی آئی بی میں پولیو مہم کتنی ضروری بچوں کے لیے کیونکہ پولیو ایک لائلائج مرز ہے تو کیا کہیں گی اب اس حوالے سے دیکھیں پولیو ڈروپس بچوں کے لیے امپورٹنٹ اسی لیے ہیں کیونکہ پولیو ایک ایسی بیماری ہے جس سے بچے ہمارے مازوری کی طرف جا رہے ہیں اور ہم نہیں جاتے کہ ہمارے بچے آگے چل کے مازوری کی طرف جائیں تو آپ سارے اپنے جو بھی بچے ہیں ان کو سب کو پولیو ڈروپس پہ لائیں جس کی وجہ سے لوگ میں جا کے وزیٹ کرتی ہوں جب گھر پہ تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے ہیلتھ فیسیلپٹی پہ آکے پلائیں گے ہسپٹل سے پلائیں گے تو آپ کے گھر پہ جو بھی پولیو کے ورکرز آ رہے ہیں آپ پلیز ان کے ساتھ کوپریٹ کریں اور اپنے بچوں کو پولیو ڈروپس پلوائیں میں نے بھی بتائیے گا کہ عالمی دارہ سہیت کی جو گائیڈ لائنز ہیں کرونا ایس اوپیز تو اس کے حوالے تھے یہ لاس پولیو مہم ہے تو اس میں کس طرح سے آپ ایس اوپیز کو فالو کر رہے ہیں دارہ بتائیے گا کہ کیونکہ یہ بڑی ٹپکل پولیو مہم ہے کیونکہ کرونا بھی ساتھ سے چل رہا ہے دیکھیں یہ پہلی بار ہوا ہے جو ہم نے کوویٹ کے ایڈ کیا ہے نا کوویٹ ویکسینیشن کیونکہ آج کل ہمارے پاس کچھ نیو وائرسز جو ویرینٹ چینج کر کے آ رہے ہیں کوویٹ کے تو ابھی نیو وائرس آیا ہمارے پاس اومکرون تو اس کے لیے ہم نے چاہا رہے ہیں کہ ویکسینیشن بھی لوگوں کی جو ان ویکسینیٹڈ ہیں ساتھ ہو تاکہ وہ کوویٹ سے بھی بچ سکیں اور دوسرا پولیو کو بھی مطلب پولیو کیمپین بھی ساتھ میں چلا رہے ہیں کہ پولیو سے بچے محفوظ رہے ہیں دلکل ہمارے شاید ڈاکٹر صدر موجود تھی اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انصداد پولیو مہم کے اندر ڈی ایچو ایسٹ کے اندر جو پولیو مہم ہے وہ کامیابی سے جاری ہے کیونکہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پولیو سے بچاؤں لازمی جو ہے وہ پولیو سے بچاؤں کے قطرے پلائے جائیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے بچوں کے لیے عالم ادارہ شاید کی دیانے سے جو تمام در وضا کردہ اصول ہیں سمادی فاصلہ سینٹائزر لگانا اس کے تحت جو ہے وہ یہ چھوئی ہے دلکل یہاں سے بڑی خوش آئین بات ہے کہ کراچے کے شہری پولیو کے خاتمے کے لیے کافی متحرک نظر آ رہے ہیں اور سلسلے میں نیوز ون بھی تمام والدن سے یہ اپیل کرتا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے قطرے ضرور پلائے ان کے بہتر مستقبل کے خاطر